کچھ کہہ رہے ہیں تو واقعی رسی لائن پہ جائیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام مایوس ہیں آئے ہیں روز بے روزگاری بڑھ رہی ہے روز مارا کے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں غریب کو روزگار نہیں مل رہا ہے آئے ہیں کہ فائنینس منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ بھی افسوس کی حالت ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہو کی بھی اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں اس ملک کا پرائم منسٹر ہوں صبح اس کو بیوی جگہ دیئے کہ اٹھو تم پرائم منسٹر ہو تو ان حالات میں اور یہ ملک کی جو انسرٹینٹی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام مایوس ہو چکے ہیں آج ہمارا یہ دورہ ہزارہ ڈیویجن کا ہمارا تنظیمی دورہ ہے ہمارے کارکنوں سے ملاقاتیں بھی ہیں اور لوگوں کی باتیں سننے کی بھی ہے کہ ہم پارٹی کو کس طرح آگے امپروف کر کے دے جائیں اعتصاب کے نام پہ یہ ایک طرف اعتصاب ہو رہا ہے اپوزیشن کا اعتصاب ہو رہا ہے ٹریئری بنچز میں بیٹے ہوئے لوگ نیب کو مطلوب لوگ روزانہ نیب کی پیشہ بگتنے والے لوگ آزاد پیر رہے ہیں حکوم تو عہدے پہ ہیں اور اپوزیشن کے انکوائری سٹیج پہ ہم درتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کی لیڈرشپ پہ ہمیشہ طرح طرح کے ایک طرف ہوں کے خلاف اعتصاب کے نام پہ ہمیشہ ان کو ٹورچر کیا گیا ہے لیکن ہم اعتصاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں پہلے بھی یہ اس سے زیادہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں اس سے زیادہ زیاؤلک صاحب کے زمانے میں اس سے زیادہ مشرف صاحب کے زمانے میں پیپرس پارٹی کے لیڈرشپ کو اپنے عوامی رابطہ اور عوامی حقوق دبانے کیلئے ان کو ترہ ترہ کی ہٹکنڈے استعمال کیے گئے لیکن اللہ کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ ساری چیزیں جو الزامات لگ رہتے ہیں گیارہ سال ہمارے پریزنٹ آسف عزداری صاحب نے جیل میں گزارے اور ہٹھارہ سال بات کورس کے فیصلیات ہے کہ ہم نے اس کو بائزت طور پر بری کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان اور نہ ڈرائے جا سکتا ہے ہم عوام کے حقوق کیلئے آواز اٹھاتے رہیں گے اور آپ سب دوستوں کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے دوستوں کا انتہائی مشکور ہیں ہم دیکھیں گے نا جب حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پر سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فواد چودری جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے کوئی کہہ رہے ڈیل ہوئی ہے کوئی کہتے ہیں نا رو ملے یا نہیں ملے شیخ رشید صاحب دوسرا سٹیٹمنٹ دے رہے علیم خان صاحب کوئی اور کہہ رہے ہیں کہ آپ آئے پشاور کا دورہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی زندگی عجیران کر دیئے لوگوں کو چلنا پرنا مشکل ہو گیا ہے بیرودگاری بڑھ رہی ہے بی آٹی میں دیکھیں ساری دنیا چیخیں مار رہی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے اس طرح بھی دنیا سونامی ٹریز میں آپ دیکھیں ملہم جب اسکیٹن سکینڈل دے کے آپ تو ہر چیز صرف وہ صوبائی پیسوں کے ایک چکر کا ضیا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اداروں سے لوگوں کو کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے تو ایک کروڑ نوکریوں کا نعرہ لگانے والے آپ دو کروڑ لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں تو یہ حالت ہے اچھا آپ لوگ دیکھیں میڈیا میں کام کر رہے ہیں آپ کو اپنے اداروں کا پتہ ہوگا کہ کتنے ڈاؤن سائزنگ اس کو ہو رہی ہے کتنے ان کو دبایا جا رہا ہے آپ کی میڈیا چینلز کو کتنے اس کو وہ کر رہے ہیں ان کے استعارات بند کر رہے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حکومت اس کو نہیں کہتا ہے اور ایک میں ایڈ کرتا ہوں کہ جی کہ وہ عمومن ہمارے چیئرمین پر غلط قسم کی ایک لفظ استعمال کرتا ہے اگر میری نظر میں تو وہ جس طرح وہ لفظ استعمال کرتا ہے اگر ہم اس وقت اس کا جوابی اس کے کریکٹر کی بات کرے تو میرے غلط اس کو شرم آنی چاہیے اور اس قسم کی اس کو زبان احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے ہماری ایک پارٹی کا چیئرمین ہے اور چیئرمین کے بارے میں اس کی زبان جو ہے تو وہ انتہائی تحزیب کے ساتھ استعمال کرے اگر ہم نے اس کے استعمال کی یا ہم نے اس کا کریکٹر کے بارے میں بات کی تو پھر منخل پر اسمبلی بھی نہیں جا سکے ہمیں اس کے کریکٹر کا سب علم ہے تو ہم نے آگے نہیں لائیں گے ان لوگوں کو لائیں گے جنہوں نے مشکل واقع میں پارٹی کے ساتھ تو ابھی ازارہ میں ہریپور میں اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جن لوگوں نے ماضی میں پارٹی کی کینڈیٹس کے مقابلے میں الیکشن لڑائے یا پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیچن نہیں رہی پارٹی سے انہوں نے جس وقت بھی فائدہ اٹھایا یا جو بھی اوپلٹی کا اگرین کر سکتے کیے تو اب ان لوگوں کو آپ دوبارہ لے رہے ہیں پارٹی میں تو اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہریپور میں آپ ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں تو آپ کے اگزیم میں اگر ہو ہم تو ایسا چس طرح کی وہ ہے نہیں لیکن اگر آپ کو کچھ پتا انفرموشن ہو تو مجھے پتا دیئے کہ ہماری پارٹی میں آئیں اور کریں گے لہذا ہم اس طرح وہ زمردستی بھی نہیں کریں گے لیکن اتنا آنکھیں بند ہیں بلکل گرم ہے اور اصلی سواتی ہے بلکل گرم ہے ادھر ہو گئے سبتی میں ادھر آئے آگے جی آگے ادھر ہو گئے چلو چلو بس اس طرح دوارا ہاں بس چیز